ٹکوزر آپ کو لانا چاہوں گا آپ دیکھیں پاکستان سیدھے تو لڑ نہیں سکتا تین سے چار لڑائیوں میں اگر ہم انیس سو ستالی سو ستالی سو جڑیں تو ابھی تک پاکستان موں کی کھا چکا ہے اور اس کے بعد اب ڈرون والی سازش یہ سازشیں چلتی رہے گی کیونکہ لائن آف کنٹرول کے اوپر یہ اب اندر نہیں آسکتے کیونکہ وہاں زبردست پہرہ ہے سرولن سسٹم لگائے گئے ہیں اور جب بھی یہ آتنگبادی بھیجتے ہیں وہ لائن آف کنٹرول کے آسپاسی مارے جاتے ہیں اب ان کے پاس نئی ٹیکنالوجی ہے ڈرون کی لیکن ڈرون سے ہوگا نہیں کچھ ایک آدھا ہتھیار یہ ڈال سکتے ہیں اگر سو ڈالیں گے اس میں سے 99% جو ہے وہ پکڑے جائیں گے ایک آدھا ہتھیار سے وہاں پر یہ کشمیر میں کچھ نہیں بگاڑ سکتے دوسری بات یہ ہے پاکستان نے پچھتے 32 سال سے یہ جنگ چیڑ رکھی ہے پروکسی وار اس سے بھی ان کو کچھ نہیں ملا ان کو معلوم ہے نہ کنونشنل وار سے نہ پروکسی وار سے یہ انڈین آمی کو ہرا سکتے ہیں اب یہ سہارا لے رہے ہیں ٹرکی اور چائنا کا اور ٹرکی اور چائنا کو یہ پاکستان اکپائٹ کشمیر میں لاکر وہاں کی ان کی بیسز بنا رہے ہیں آپ نے ابھی دیکھا ہو کہ گاؤں میں ان کے بیسز بن رہی ہیں تاکہ اگر کوئی واپسی فائر انڈیا کرے تو وہ دنیا بھر کے سامنے اپنی چھاتی پیٹیں گے کہ سیویل انہوں کو مارا جاتا ہے میں پھر اشوک سر جنہاں کو لانگا اشوک سر جو ابھی ایک بات سامنے آئی تھی کیا یہ پاکستان کے حکمرانوں کا اور پاکستان کی آرمی کے لیے سب سے ایزی طریقہ ہے کہ کشمیر کشمیر کا راہ گلا پو اور اپنے ہاں جو پروولمز ہیں اپنے ہاں جو دکتیں ہیں ان سے عوام کا دھیان بھٹکاؤ بلکل ہاں ٹھیک کہہ رہے ہو گارب کیونکہ دیکھیں جب وہاں پر اتنے زیادہ پروٹیسٹ ہوتے ہیں ڈیمنسٹریشن ہوتے ہیں پاکستان ڈیموکرائٹک مومنٹ گیارہ پارٹی کٹھا ہو کر عمران خان کی ناکامیوں کے اوپر وہ پروٹیسٹ کرتی ہیں وہ بڑھتے ہی جاتے ہیں تو پھر اپنی جنتہ اپنے عوام کا دھیان ہٹانے کے لیے تو وہ بتاتے ہیں بھارت آپ کا سب سے بڑا شتروح ہے دشمن ہے اس کے ورود ہم کو کام کرنا ہے کشمیر ہمارے لیے بہت سب سے بڑا مددہ ہے کشمیر میں جو اتیاچار ہو رہا ہے آپریشن ہو رہا ہے جو ویگرز کو ہو رہا ہے شنجیان میں ہو رہا ہے وہ ان کو کسی کو دکھائی نہیں دیتا ہے بس یہی بھارت کے ورود وہ کرنا ہے کیونکہ بھارت کو اگر وہ اپنا شترو ایک بنا کر دکھا دیں تو مطلب وہاں کی جو آرمی ہے اور آئی ایس آئی ہے جو میں پہلے کہہ رہا تھا بس ان کے لیے بہت ٹھیک ہو جاتا ہے اسی لیے وہ اس کے سین کے پیچھے رہتے ہیں عمران خان کے اوپر ان کا پورا دکھتا ہے اسی لیے چاہے بلوچستان ہو اسی لیے چاہے سند ہو اسی لیے چاہے پیوکے ہو گلگٹ بارٹستان ہو کس طرح کے وہاں کے لوگوں کے human rights تک چھین لیے جاتے ہیں وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے